امران خان سکتے ہیں اور آج دراصل جس طریقے سے انہوں نے ریلی بلائی ہے انہوں نے اپنے سمرتہ کو کہا ہے کہ آئیے جھٹیے شکتی پردشن کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ وشواس پرستاؤں سے پہلے ہی امران خان شاید استفاہ دے دیں میری قوم ستائیس تاریخ کو میرے ساتھ دے دیں پھرا فاتھی نیازی کے دماغ میں کیا ہے پبلک کے سامنے زار زار روئے گا نیازی ریلی میں نیازی کرے گا ستیفے کا ناٹک ساری قوم پہ اللہ فرض کر دیتا ہے کہ آپ برائی کے خلاف کھڑے ہوں پاکستان میں آج دھڑا عام امران سرکار کیا بطور پردھان منطری نیازی امران خان کا آج آخری دن ہے یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ وپکشی دلوں نے ایک جو ٹھوک کر امران کے خلاف پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں اور وشواس پرستاؤں کا نوٹس دیا ہے لیکن ایسا لگتا نہیں کہ امران خان وپکشی دلوں کے اور وشواس پرستاؤں کا سامنہ پاکستانی سنسط میں کریں گے امران خان نے وپکشی دلوں کی گھیرے بندی کا مہتوڑ جواب دینے کے لیے آج اسلام آباد میں پریڈ گراؤن میں بڑی ریلی گلائی ہے نیازی کی اس ریلی کا مقصد سنسط کے باہر شکتی پردش رہے دراصل پاکستان کی 342 سیٹوں والی نیشنل اسیمبلی میں امران کی تحریک اینصاب پاکستان کے کل 155 سن ہے ان میں سے 24 سنسط پہلے ہی باغی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی نیازی سرکار کو سمرسن دینے والی تین پارٹیوں نے بھی وپکشی دلوں کے ساتھ مل کر اووشواس پرستاؤں کی پکش میں مددان کا من بنا لیا ہے ظاہر ہے ایسے میں امران سرکار کا جان آتا ہے ایسے حالات میں اٹکلے تیز ہیں کہ اووشواس پرستاؤں کا سامنا کرنے کی بزا امران پریڈ گراؤن کی ریلی میں ہی اپنے استفعے کا اعلان کر دیں گے امران کے استفعے کی اٹکلے اس لئے بھی تیز ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے پی ام آفیس سے جڑے یوٹیوب چینل کا نام آنن فان میں بدل دیا ہے پہلے اس یوٹیوب چینل کا نام پردھان منتری کاریا لے تھا جسے اب امران خان کیا جا چکا ہے اس بدلاؤں کی وجہ سے ہی اٹکلے تیز ہو گئی ہیں کہ امران خان آج ریلی میں جنتا کے بیچ ہی اپنے استفعے کا اعلان کر دیں گے بیرو ریپورٹ زی میڈیا